اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو جیسے آپ کو پتا ہے کہ آلیہ بارشو کے بعد کلائمٹ چینج ہوا ہے موسم چینج ہے اور بارشو کا موسم ہے زیادہ بارش بھی ہوئے ہیں تو ہم نے یہ اچھا سمجھا کہ جو کوئٹا کے پہاڑی سلسلہ ہے اس پہ ہم درخت لگا ہے اور اس کام کو جاری رکھے تو اکیس اگست ہم اتوار کے دن ہم گھر سے روانہ ہوئے میں اور میرے ساتھ میرے دوست اور ٹیم میمبرز تو ہم سب سے پہلے یہ پشتون آباد کے کوئے مردار کے دامن میں یہ ڈیم واقعہ ہے جو چیک ڈیم ہے پہلے اس میں پانی نہیں تھا تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے یہ پہاڑ کی طرف روا دوا ہے اور جا رہے ہیں میں اور میرے ساتھ جو میرے ٹیم کے میمبرز ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حالیہ بارشو کے بعد جو ہے کلائمیٹ چینج کے بعد بارشو کا سلسلہ تھوڑا سا تھیز ہوا ہے زیادہ بارشے ہیں جس کی وجہ سے ہر فرد کو کم سے کم ایک ایک درخت لگانا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے جنگلات ہیں یہ دوبارہ جو جیسے پہلے ہمارے دادا لوگوں کے ٹائم میں یہ جنگلات تھے تو ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جنگلات کی طرف لے جائے یہ ایک بندے کی کوشش سے نہیں ہوتا پورا ایک ورک کرنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور آگے بھی لے کے جائیں گے آپ کو بتا دے کہ ہم ایسے درخت لگائیں گے جس کو پھانی کی کم ضرورت ہو اور میں اور میرے ٹیم کے ممبرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ زمین کود رہے تاکہ جو ہے وہ درخت اچھی جگہ پہ اور میٹی والی جگہ پہ جہاں اس کی جڑ اچھی سے پرورش ہو اور سائے دار ایسی جگہ لگا ہے کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو گزرنے والے جو لوگ ہیں کیونکہ پہاڑ پہ عموماً ایسے لوگ جاتے جن کو پتا ہوتا ہے کہ درخت کی کیا کتنی ضرورت ہے ہمارے لائپ میں اس کی سائے کی اس کی فروٹ کی اس کے دوسرے تو ہم نے یہاں درخت لگایا پہلی جو ہماری شجرکاری مہم یہ آگست دوہزار بائیس کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں ہم نے پہلی درخت لگائی اور سارے ٹیم میمبرز بہت خوش تھے کہ ہم نے اس میں حصہ لیا اور اس کام کا سٹارٹ کر دیا اس کام کے لیے پہلے ہمیں یعنی ہم نے اپنے سپورٹ سے لگایا کسی نے سپورٹ تو نہیں کیا البتہ آگے اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے تو اس کی بھی سپورٹ ہم لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ کوئٹہ کے تقریباً پینتیس لاکھ عبادی ہے اگر پینتیس لاکھ میں سے دو لاکھ بھی جو ہے لوگ یا دس لاکھ لوگ بھی یہ درختے لگائے ان پاڑوں پہ یہ تو یہ پہال خوبصورت پہال اور خوبصورت نظر آئیں گے اور بہت ہی اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا ہمارے آئندہ نسلو کے لیے تو آپ کا کوئی ہمارا کام کیسے لگا مجھے امید ہے آپ سب کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا یہ بارش کے دن اور تھوڑی سی زیادہ بارش ہوئی تھی اس دن آپ سب کو پتا ہوگا اور تو اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیجئے اور ہمیں سپورٹ کی بھی ضرورت ہے آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتا دے کہ یہ کام ہمیں جاری رکھنا چاہیے یا نہیں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھنا زندگی میں کام سے کام ایک درخت ضرور لگانا ہم سب کوئی سکتر دےOLLور کردی إن اشتر منطبار مدای بیرے آپ سے پتاہ drops درمی محورد